اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس ملاقات میں ہم حضرت زکریہ علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس دعا کی بنیاد پر ان کے ساتھ ہونے والے ایک معجزہ کا تذکرہ کریں گے جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ مریم کو اللہ رب العالمین گرمی والے پھل سردی میں سردی والے پھل گرمی میں دے رہا ہے تو انہیں اللہ کی قدرت پر مزید یقین آیا پہلے بھی یقین تھا پہلے بھی دعا کر رہے تھے لیکن کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا مریم علیہ السلام کے پاس تو انہیں اللہ کی ذات پر مزید یقین ہوا اور اللہ نے ذکر کیا یہ منظر نامہ اللہ کی جانب سے ہونے والی یہ انہونی چیز انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہنالی کا دعا زکریہ ربا تو وہی پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا دعا مانگا کیا دعا کیا اے میرے رب تو مجھے اپنی جانب سے ایک بہترین اولاد سے نماز دے بے شک تو دعاوں کا سننے والا ہے زکریہ علیہ السلام اس سے پہلے بھی دعائیں کر رہے تھے اللہ رب العالمین سے مانگ رہے تھے کوئی اولاد نہیں تھی اس موقع پر ایک ایسی چیز دیکھی جو انسانی اعتبار سے بلکل انوکھی ہے انہونی ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کر لیا اس موقع سے بھی دعا مانگا اللہ سے ایک صالح اولاد کا سوال کیا ایک نیک اولاد کا سوال کیا اور اللہ کو اس کی صفت کا حوالہ دیا انکا سمیع الدعا تو دعاؤں کا سننے والا ہے زکریہ علیہ السلام نے پورے ایمان پورے یقین پورے خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا اللہ نے اس کا جواب دیا فنادتہ الملائکت وہو قائم یصلی فی المحراب حضرت زکریہ علیہ السلام وہی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے عبادت میں مشغول تھے اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتے ندا لگاتے ہیں ان اللہ یبشیروکا زکریہ خوش ہو جائیے اللہ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے جس کا نام یحیع ہوگا مصدقا بکلمت من اللہ جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا وسیدہ اپنی قوم کا سردار ہوگا وحسورا پاک دامن ہوگا یا یہ کہہ لیجئے ہر قسم کی جنسی خواہشات سے دور ہوگا وَنَبِيٍّ مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ایک نیک اور سچا نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا نبیوں میں سے ہوگا یہ اللہ رب العالمین نے بشارت دی فرشتوں کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی اس سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی مختلف کمزوریوں کا حوالہ دے کر کے اس سے دعا کیا تھا جس کا تذکرہ اللہ نے سور مریم میں کیا رب انی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأَسُ شَيْبَ وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةَ اے اللہ عمر زیادہ ہوگئی ہڈیاں کمزور ہوگئیں سر کے بال سفید ہوگئے بیوی بوڑی ہو چکی ہے باج نظر آتی ہے لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے دعا ماغ رہا ہوں اے اللہ اے میرے رب مجھے اپنی جانب سے ایک نیک اولاد سے نواز دے اِنَّكَ سَمِيعُ الدْعَاءَ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی طرف سے ویسے ہی آپ کو جواب ملے گا آپ کی نیت میں جتنا خلوص ہوگا اتنی ہی محبت کے ساتھ اللہ آپ کو جواب دے گا آپ کو اللہ سے جتنی محبت ہوگی اور اس محبت کے تقاضے کو آپ جتنا پورا کریں گے آپ کا رب آپ کا مالک آپ کو ویسے ہی جواب دے گا اور آپ کو وہ دے دے گا جو آپ کے لئے بہتر ہے ذکریہ علیہ السلام نے رب کے سامنے اپنی پانچ کمزوریوں کا اظہار کیا تھا اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں سر کے بال سفید ہو گئے ہیں بیوی بوری ہو گئی ہے بیوی بانج ہے اور اے اللہ میری عمر بھی زائد ہو چکی ہے اللہ نے جب جواب دیا ذکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے ایسی اولاد سے نوازا جس کے اندر پانچ صفات ہوں گی جس کا تذکرہ اللہ نے ان آیتوں میں کیا جو سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں ایک بندے کو ایک لمبی مدت کے بعد خوشخبری ملی یقین نہیں آیا کہا اے میرے رب رب انہا یکون لی غلام وقد بلغنی الکیبرو امراتی آقر کہا اے میرے مالک اے میرے رب میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے میں بڑا ہو چکا ہوں میری بیوی بانج ہے اور یہ سارے معاملات ہیں تو اللہ کی طرف سے جواب ملا ایسے ہی اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے زکریہ علیہ السلام کو یقین تھا اللہ کی بات پر ایمان تھا اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں رب جعلی آیا اے میرے رب کوئی نشانی بتا دے تاکہ جب وہ نشانی میں دیکھ لوں تو مجھے لگے کہ ہاں یہ بات پوری ہونے والی ہے اللہ نے نشانی بھی دے دی قال آیتکا اللہ تکلم الناس ثلاثت ایام اللہ رمزہ کہا زکریہ تین دنوں تک تم کسی سے بھی بات نہیں کر پاؤگے ہاں اشارے سے بات کر سکتے ہو لیکن بول کر کے بات نہیں کر پاؤگے کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ نشانی ہوگی کہ تمہارے ہاں اولاد ہونے والی ہے اور اللہ نے کہا جب یہ دیکھو اور جب ایسا دیکھو اللہ کی نعمت زندگی میں ملے خوشی کا یہ لمحہ خوشی کی یہ نشانی پوری ہو جائے تو اپنے رب کو کسرت سے یاد کرو صبح شام اسی کی تسبیح اسی کی تحمید بیان کرو حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی اللہ نے اس کا نام رکھ کر کے دیا اس کا نام یحیع ہوگا اللہ نے اس لڑکے کو نبی اور پیغمبر بنایا اور اپنے باپ کا حقیقی اور بہترین جانشین اللہ نے یحیع علیہ السلام کو بنایا تو میرے بھائی اور بزرگو محترم سامعین ہمیں اللہ کی ذات پر کامی لقین ہونا چاہیے زندگی میں کسی بھی لمحے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اللہ سے ماغنا چاہیے ماغتے رہنا چاہیے اس لیے کی دینے والی ذات اسی کی ہے ہم سب اس کے درک فقیر ہیں محتاج ہیں ہمارا کام ماغنا ہے کب دے گا کیسے دے گا کس صورت میں دے گا اور کن حالات میں دے گا یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے وہ حکیم ہے وہ جاننے والا ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو ہر قسم کے صورت حال میں اللہ ہی پر کامل اور مکمل یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الکریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن